یہ کیمرہ سر ویڈیو کو تیچ کر رہی ہے ہاں آگے آگے سر آگے آگے میری کوئی اس کی آپریشن نہیں آتی اس لیے ہاں اب ٹھیک چل رہا ہے ویڈیو دکھ رہی ہے آپ کو جی سر دکھ رہی ہے ہاں وہ گناہ کہ دس سال سے میں میگرین سے دکھی ہو رہا ہوں میرا یہ ہوا کیوں لانسا میں نے بہت کام کیے تھے بس یہ سمجھو کہ میں تو کسی میں کام جب ہوا ہی نہیں پہلے میں آرد کی دکان کرتا تھا میں اس کے بھی اوپر فیل ہو گیا وہ میرا کام نہیں چلا میں نے بہت کوشش کی بہت لوگوں کی ہیلپ لی بہت لوگوں سے پوشا کہ بھئی کیسے کروں کیا کروں تو وہ بھی میرا کام فلاک ہو گیا اس کے بعد میں نے ٹھیکے داری شروع کی ٹھیکے داری کو بھی میں نے دو تین سال چار سال اپنے پوری جور رہا کے کیا اس میں بھی میں فیر ہو گیا تو میں نے چار پانچ کام پانچ چھے کام کیے دکسا تو میں ہر بار فیل ہی ہو رہا ہوں پتہ نہیں مجھو میں کیا ایسی کمی ہے تو میرے کوئی دکت ایس بات کی ہے کہ میں کام جا بھی نہیں ہو رہا جب کام ہی نہیں ہے دکسا اس کی وجہ سے میں جتنی تقلیف جھے دارا ہوں میرا من کھڑا ہو رہتا ہے میرا شریف رہا ہو رہتا ہے اور جو پورا دن میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں وہ ٹینسن کی وجہ سے میرا ہیڈک ہونا شروع ہو گیا تو اب وائف بولتی ہے کہ کوئی اور کام کر لو تو کیا کام کروں میں اب میری مجبوری بن رہی ہے اور جو میرے کو آتا ہے اس میں میں کام جا بھی نہیں ہو رہا جو میرے کو نہیں آتا اس کے لیے میرے کو مجبور کر دیتے ہیں تو میں کیا کروں تو کیا کرتے ہو آپ اب کیا کروں جب فیملی بھالے بچے اور بچے بڑے ہو گئے ہیں بیٹیاں ہیں بھائی پہجاب بولت دیا ہے تو پھر کر لیتا ہوں کرنا پڑتا ہے پھر دکھی ہو جاتا ہے من دکھی ہو جاتا ہے میرا من تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں بس میں تو نہ ایک طرف کا جندگی میں نہ تنگی آ گیا ہوں بس یہی مان کے چلو کہ میں تو اب پھیل ہوں تو اس کے میں نے سمٹم لیے اور اس کو بھی میں نے میڈیسن دی تو اس کو ہولا بھی اچھا کرنا کہ جو میگرین کے کیسز ہوتے ہیں وہ اتنی جلدیر کا عورت ہو نہیں ہوتے پھر آپ دس سال سے جوز رہے ہو تو دس دن کے بال میں آنا پھر ہم دیکھیں گے تو آفٹر ٹین ڈیس پیشن میرے پاس آیا اس نے بولا کہ رکھ صاحب درد تو بہت ہی ہوا تھا درد میں کوئی کمی نہیں آئی ہیڈک تو ہوتا ہی رہا تو اور ہاں ایک تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ جب بھی میرے کو درد ہوتا تھا تو میں درد کی گوڑی لے کے آگے جا کے لیٹ جاتا تھا اب اس بار میں نے سوچا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں میڈیسن لے کر آیا ہوں ڈاکٹر سے کہ شہر وہ کام کر جائے تو میں نے درد کی گوڑی نہیں کھائی تو میں نے اپنے درد کی گوڑی کیوں نہیں کھائی میرے کہنے پہ نہیں کھائی یا آپ کا اپنا ڈیسیجن تھا کیوں نہیں کھائی اس نے بولا کہ لقصہ میرے کو اندر سے لگ رہا تھا کہ میں شاید اب جھیل پاؤں گا جتنا میں جھیل پایا میں نے سین کر لیا اور ڈیڑ دو گھنٹے میں ایسے ہی جھیلتے ہی رہا لیکن میں اس کے بار میں میرا ہیڈیک ریکابر ہو گیا جو پہلے گوڑی کھانے کے بعد ہی ریکابر ہوتا تھا تو ٹھیک ہے اس کے بار پھر پیشن کچھ دیرم کے بعد میں ہم نے سیکل ایک پہ ڈالا ہوا تھا اس کے بعد پتایا میں نے میرے کو سے کہ ڈاک صاحب اب تو میں لیٹا بھی نہیں ہوں جا کر کے جب بھی درد ہوتا ہے تو میں نا ایسے ہی تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں جا ریسٹ کر لیتا ہوں یا کوئی میں بات چیت میں بھی لگ جاتا ہوں تو بھی کبھی کبھی میرے کو یہ لگتا ہے ڈاک صاحب میں ٹیلیویجن دیکھ لیتا ہوں تو بھی میں ٹھیک ہو جاتا ہوں اب وہ پہلے باری سٹیچی تو نہیں ہے لیکن ہیڈیک تو بہت زیادہ ہوتا ہے بہت میں اس کو یہ لیتا ہوں تو یہ ایسا کچھ کیس تھا اور اب اس کو سٹیٹمنٹ چھوڑے کو بھی چھائمی نیکے قریب ہو گئے ہیں اور اس کو کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے اس کا پورا مائیگرین ٹوٹلی اس کا کبر ہو گیا اور سیکلہ کبھی وہ کبھی کبھی آتا ہے لینے بیڈسن کبھی نہیں آتا تو اس کے میں نے یہی سمٹم جو آپ کے سامنے پیشنٹ کا جو اس نے بیان کیا تھا وہی جو اس کی منٹیلٹی جس کو ہم نے دیکھا پکچر میں جو ہمارے سامنے ڈائل کے اوپر جو آ رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر یہ ضرور نہیں ہے کہ پوری کی پوری میڈسن ایک ہی دن میں ایک ہی بار ایک ہی پیشنٹ میں سامنے آ جائے ہر پیشنٹ بکرے بکرے دھنگ سے آپ کو بیان کرے گا تو ایک میڈسن بھی ہو سکتی ہے دوسری بھی ہو سکتی ہے تو یہ پیشنٹ کے سمٹم تھے جو اس کو میں نے دیکھا تو اس کو میڈسن دینے کے بعد میں یہ پیشنٹ کمپلیٹلی کیور ہو گیا اب چھے مینے ہو گئے اس کو ہیڈک نہیں ہوا آگے دیکھیں گے کیسا ہوتا ہے لیکن اب تک کی رپورٹ یہی ہے تو آپ نے کچھ سوچا اس کے بارے میں تو بتائیے تو پھر میں جلدی اگلا کیس کر کے فائنا کروں گا ہاں پتہ کیا ہے میں نے تینوں کے سیپیا کے ہی کیوں لے لیا آجے یہ بھی CPI ہے ہاں یہ بھی CPI ہے اس کو بھی CPI دی میں نے تینوں کے CPI کے اس لیے لیے کہ اب میں ایک پیشن کو جب میں سوچا تھا کہ آج ہم CPI کے بارے میں یہ کیس میرا CPI کا بتاؤں گا تو میں نے سوچا کہ دو چار کیس اور بھی ایسے ہیں میرے جان ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو بھی سائیڈ بائی سائیڈ سٹڈی کریں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہی منٹیلٹی ٹو توٹیلٹی ہم کیسے پکڑ پاتے ہیں تو یہ منو دشا کو دیکھ کے ہم نے مائگرین بھی ٹھیک کیا منہ دشا کو دیکھ کے ہم نے فیور بھی ٹھیک کیا اس کو دیکھ کے ایچیوی بھی ٹھیک ہوا یہ کہنے کا میری منشاہ ہے کہ ہم اگر مائنڈ کو اگر اس کی دشا کو پیشن کو پروپکل اگر سمجھ لیں گے تو ہمارا وہ ٹارگٹ جو ٹوٹیلٹی کو ٹھیک کرنے کا ہے وہ پورا ہو جائے گا جو روبرک وہی ہیں جو آپ نے بولے ailments from business failure بار 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 وہ فیل ہوتا رہا اس کو tension بڑھتی گئی اس کا headache بڑھتا گیا سوچتا رہا اس کو angry contradiction from جب بھی پھر اس کی wife بولتی جب بچے بولتے ہیں آپ آج یہ کر لو آپ یہ کر لو وہ دکھی ہو جاتا تو اس سے تو پھر چڑتی تھی میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہوں تو میں کیا کروں ہاں بلکل وہ بھی ہے اس میں وہ بھی ہے تو undertakes things opposed to intention جو اس کے current اور predominating symptom ہے persisting ہے presentant state ہے اس کی وہ جب اس کو ہم لیتے ہیں تو اس کی medicine اس کے اوپر دیتے ہیں تو اس کی پوری totality cover ہوتی ہے یہ بھی CPI کا ہی case تھا اور میں ایک دو منٹ میں اور ایک case آپ کے ساتھ discuss کروں گا اگر سمیہ ہے تو کروں جانے تو پھر میں ابھی سر تھوڑا وہ undertakes and contrary وہ تھوڑا differentiate تھوڑا undertake things opposed to intention وہ ہی وہ کرنا ہی نہیں چاہتا وہ وہ تو چاہتا ہے ہم دونوں کو confused ہو جاتے ہیں contrary action and undertaking دونوں میں وہ action تھوڑی کر رہا ہے وہ action تو وہ ہوتا ہے جو مند چاہتا ہے وہ اس کے opposite کرتا ہے وہ action action نہیں کر رہا وہ تو کام کر رہا ہے اس کو وہ جو دوسرے سوکتے اس کے اوپر وہ کر رہا ہے action تو خود سے ہوگا نہیں سر اس میں جو ہے اس کی روبرک دوبارہ بتائیں گے سر ailments from business failure تو بار بار اس نے کتنی کام کی چار پنچ کام کی اس میں fail ہو گیا اس کے بعد اس کو tension لینے لگی tension لینے لگی وہی سب کچھ آ جائے گا fear poverty بھی آئے گی poor بھی آئے گا سب کچھ آئے گا بھوکھے مرنے کا سما تو آئے گئی جب business نہیں چلے گا آدمی کا یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھنا ہم نے وہ دیکھنا جو patient میں اس موقع پر اوپر ہے تو elements from business اگر اس کا business نہ fail ہوتا تو اس میں یہ کیوں آتی جس کی وجہ سے اس کے اندرجہ آیا elements business failure anger contradiction ہے جو اس کو کھچ چڑتی ہے اس کو گصہ آتا ہے جب بار بار اس کو وہ چیزیں بولتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا اور اس کو پھر وہ کرنے پڑتی ہے یہ اور کچھ ہا ابھی ٹائم بہت کم ہو رہا میں ایک چھوٹے سی case کے ساتھ اس کو میں اپنا sum up کروں گا پھر میں سر کو آگے بلاوں گا اس میں ایک بڑا ہی چتر case میں آپ بتاؤں گا اور شورٹ میں بتاؤں گا بڑا بڑا case اس کی ویڈیو record ہے میرے پاس اور اس کو complete کبھی ہم screen پر شیئر کریں گے تو آپ دیکھنا کیا ڈاکٹر سہیرل نے کمال کر دیا کیا اتنی بڑے چابیاں ہماری ہاتھ میں دے دی کہ ہم کیا کر پا رہے ہیں کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم یہ کر سکتے تھے میں سات سال کلاسیکل ہومی پیتھی کی بٹ جو میں نے سہیرل صاحب کے سسٹم میں دیکھا وہ اس کمی ہوگی یا کچھ بھی ہوگا لیکن جو میں اس میں دیکھ پایا وہ نہیں ہو پایا یہ بڑا بچیتر سمٹم میں آپ کو پیشن بتا تو کسی نے بولا کہ ہم تو ہسپلیل میں ایڈمنٹ تھے پہلے تو اتنی پاور نہیں آئے کہ بڑے ہسپلیل میں لے کے جائے ریفر کر دیا وہاں پر کسی نے بتایا کہ ہم آپ نکٹر مکھلو کے پاس چلے جائیے تو ہومی پیچی ٹرائی کر کے دیکھ لو میں تو اس لیے لے کر آئے ہوں اس کی بائی نے بولا وہ تو بولی نہیں پا رہا تھا تو کیسے اس کی منٹیلٹی ہمیں پھر بہت تک لے کے جاتی ہے یہ ایک راستہ ہے اتنا صردار درد اپنا چہرہ مرچایا ایسے لیٹا ہو ہے اس کی بائی بتا رہی ہے کہ کب سے پرولم شروع ہوئی سر جے مت پوچھیں آپ کب سے پرولم شروع ہوئی یہ نائنٹی سے ہیڈک کی دوائی لے رہا ہے آپ تو بولیں کہ نہیں سر ابھی نہیں ابھی تو سیل کام ہوئے پلیٹرز کام ہوگے تب آپ کے پاس آئے اوکی تو میں نے سوچ کہ اس بات کو پوچھنے چاہیے تو جو اتنے سال سے نائنٹی سے آپ کو ہیڈک ہو رہا ہے تو کیا کرتے ہو ہم نے لاکھو پیہ لگوا دیا اس کے اوپر اس کا ہیڈک کبر نہیں ہوا اس کو نیند نہیں آتی یہ نیند کی گوڑیاں دے دے کے اس کو ہم سلاتے ہیں اور دو بوتل شراب کی لے لی پیتا ہے ہمارا گھر برباد ہو گیا اور یہ ہمارا پیشن ریکاور نہیں ہو پا سر ایسا تو آواز آ رہی ہے کسی کی ہاں اس میں کیا ہوا کہ کیوں ہوا ایسا میں اس کو پیشن کو بولا آپ تھوڑا سب بتائیے وہ روی رہا تھا ایک اس کی وائف نے بتایا سر کم بتائیں گے آپ کو میں نہیں تھوڑا اس کو بھی تو بولنے دو نا یہ بھی بتائی کہ بات کیا ہے اور وہ بھی رات بولا کہ سر میرے سے پاپ بہت پڑا ہو ہے میرے سے لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی کیسے وہ ٹرولیز ہوتی ہیں جو ہمارے گاؤں میں تو اکسری چلتی رہتی ہے جس میں مٹی ہوتی ہے بھری ہوتی ہے نا لوگوں کے گھروں میں ڈالتے ہیں نیچی جگہ کو بھرنے کے لئے مٹی ڈالتے رہتے وہ ٹریکٹر گھرہ چلاتے تھے وہ میں اس نے بولا کہ سر میں ٹریکٹر لے کے آرہا تھا راستے میں بھیل بہت جالا تھی سامنے کوئی ریڑے والا آ گیا ریڑے والے میں بیچ میں پسا دیا اس کو سائیڈ میں ایک بچہ جا رہا تھا سائیکل کے پڑھ ٹر کے نیچے آ گیا تو میرے کوئی چیخ سنائی دی میں نے سوچا یہ کیا ہوا تو جب میں اتر کے دیکھا تو بچے کا سر بل فیس گیا تھا اور اس کا گھر پاس میں تھا اس کی ماں جلدی جلدی سب لوگ اکٹھے ہوئے پھرس والوں کو بلال لیا سب لوگ بھی کٹھے ہوئے بچہ مر گیا اور ایسے ہو گیا تو اس کی ماں پھٹا پھٹا گول میں لط خون کے ہوئے کو اٹھا کے لے گئی بچارے کو اور پیرنٹس نے سب کچھ کرنا چاہا جو بھی روٹین میں ہوتا ہے پلیس کس کرنا یہ کرنا سب لوگ کہہ نہیں کس نے بولا بھی تھا اور یہ آگے جا رہا تھا بچہ بال میں پیسے سے آ کر کے ٹیر کے نیچے آیا تو بولا کہ سر میں نے ایک لاکھ روپیہ ان کو دیا اور دس جار روپیہ پولیس والوں کو دیا تب میرا پیشہ وہاں سے شوٹا پر میرا پیشہ لوگوں سے تو شوٹ گیا میرا پیشہ آپ نے آپ سے نہیں شوٹا اب وہ درد اندر وہ گھٹنا میرے بار بار سامنے آ جاتی ہے رات کو وہ میرے کو سونے نہیں دیتی اس نے میرا چین چھوڑا لیا میں دارو پیتا ہوں میں دو دو بوتل دارو پی جاتا ہوں میرے کو نید نہیں میں اتنی گوڑیاں کھاتا ہوں میرے اس کی وائف نے بولا کہ سر بیگ بھرے پڑے ہمارے پاس ہمارا گھر برباد ہو گیا ہم نے وہ گاؤں بھی چھوڑ دیا اس گاؤں میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہم آکے ابھی اس چہر میں آگئے ہیں وہ گاؤں بھی چھوڑ دیا ہم جو خیال تھے وہ اب بھی میرے کو اتنا ہی تخلیف دیتے ہیں اب بھی میں کم جاتا ہوں اس بات کو دیکھ کے جب میری خیال میں آتی ہوا رات میری ایسے ہی اس ہی خیال میں جاتی ہے وہ نائنٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب تک میری وہ کوئی حق ہے اب ایک مینا دو مینے ہو گئے لیٹ لیٹ کام ہو گئے ہوسپیل میں داخل ہوں اب کچھ نہیں بن رہ اب انہوں نے آگے ریفر کر دیا سب ہم آپ کے پاس سا ہی بس دو منٹ میں اگر آپ کوئی بیو ہو تو بتائیے نہیں میں آپ کو جلدی سے بتا ہوا سر ڈیلیوزن ہی اس ڈیلیوزن کرائیم ہاں جی بولی کوئی بات نہیں ہاں کرائیم من سے ہوتا ہے تو اچانک گھٹنا ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتا بلکل یہ بھی ہو سکتا ہے بلکل بلکل میں نے سب سے پہلا سمٹم یہ ہی لیا تھا میں چلدی بتا رہا ہوں کیونکہ سر نے بھی اپنا ٹائم لی 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 تو تو ڈویلس پاس ڈسیگری اکورنس اون میرا لیپٹوپ نہیں چندرہ نہیں میں آپ کو پورا بتا لی تھا ڈویلس پاس ڈسیگری اکورنس اون فرائیٹ فل سین اوف سم مورن فل ایون اف دا پاسٹ ٹارمنٹڈ بھائی اس نے دکھی کر لیا اس چیز نے وہ چیز سے وہ ٹارچر ہو رہا ہے اب کام میں منی رکھا اب تو میں کتہ ہی نہیں کام منی لگ رہا کام پہ پتہ نہیں کہ دماغ چلا جاتا ہے بس سب کچھ ختم ہو گیا کچھ بھی وہ کام کرتا ہے اس میں اس کا دماغ نہیں لگتا وہ اور دھوڑتا رہتا ہے وہ بچے کی طرف خیال وہ ہی خیال آجاتے ہیں بار 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 ایلمنٹ پروم مینٹل شاک اینگر پاسٹ ایوینٹ ایوینٹ دکھ ہوتا ہے من کو دکھ ہی ہو جاتا ہے اس کے بار میں سوچ کی ان اینگزائیٹ تھوٹ سیڈ تھوٹ وہ اتنے دکھ کے خیال جب آتے ہیں پھر بہت من بیچائن ہوتا ہے دیلوجن بیجن ہیز ہوریول ایوینٹ سو پاسٹ دیلوجن بیجن ہیز ہوریول ایوینٹ سو پاسٹ وہ اتنا سہم دردناک گھٹنا وہ آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو یہ میرے کو اور تخلیف تاجہ ہو جاتی ہے وہ ہی خیال آتی رہتی ہے تو میں اس کو سپونجیا دیا سپونجیا دینے کے بعد میں بیٹے کو بیٹے 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 تو میں اس کو بولا بیٹا اس کو ہم چیک کر ہی جائیں گے بیچ ہم لیٹ ہو گیا میرا ٹائم ہو گیا تھا جانے کا گھر تو میں نے اس کو بٹھا یا کہ پندرہ منٹ بیٹے بیٹے ہم بیٹ کریں گے آپ کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے میں نے اس کا دیکھا کہ اگر وہ ہمیں یہ سکھشان نہ دیتے تو ہم ایسے پیشن کی مدد نہ کر پاتے میں بولا کہ سر میرا من ہلکا ہو رہا ہے اس کے چہرے کا ہاؤ چینج ہو گئے میں اس کی ویڈیو پوری میرے پاس ہے میں بتاؤں گا میں آپ کو سر میرا ہیڈک بھی کم ہو رہا ہے ہلکا سر برسوں کے بعد ایسا کچھ اندر چلا گیا ہے جس میری تکلیف کو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی امرت کی بوند اندر چلے گئی اور نیکس پندرہ منٹ میں نے اور بیٹ کیا میرے خوشی ہوئی اس بات کی تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں گے پندرہ بیس منٹ تو میں اس کو پھر بلایا پیشن نے بلا سر میں بہت اچھا ٹھیک فیل کر رہا ہوں اس کی ریکارڈنگ میرے دوسری موائل میں ہے اور امی جیٹ اس پیش میرے ایمپرویمنٹ آئی ہے اور نیکس جو بھی ویڈیو آئیں گی جو اس کا فالو اپ ہو آپ کی ساتھ شیئر کیا جائے گا یہ تو میں نے کرنٹ میں بتایا کہ کرنٹ میں اور اس کی اتنی کیوٹ اس عوستہ میں کیسے ہمیں پیچی نے اس کی ساتھ بیٹھے ہوئے اور میں چاہوں گا کہ آج کی سیشن کو خود سم آپ کریں گے اور میں جلدی بھی جانا ہے اور سر کو میں بینتی کرتا ہوں پلیس کم آم سر میوٹ ہے آپ کی آج سر آم میوٹ کیجئے سر اچھلی میں آم میوٹ اس لئے کر دیتا ہوں کیونکہ میرے میوٹ ہونے کی عادت ہی نہیں ہے میں بولتا ہوں تو بولتا ہی چلا جاتا ہوں تو میرے کو تو میوٹ کرنا پڑتا ہے سو ایری وی سو وی 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 چیز من ی می میوٹ چیز بھ album Absolutely wonders. So today also I have learnt from Dr. Matharu about his vision, how he is implementing Seigal method in his clinic and getting the results. And I understand, I believe that many of you are also doing the same thing. You are following the same pattern. But the only thing what we need from the teachers is to have some correction. ہم سب کارتو وہی رہی ہوتے ہیں. کئی سے بھی کئی سے. دیری رج تو ریجان جیسے میں نے آپ کے ایک چیز میں آپ کو ورڈ شاید کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ڈاکٹر سیگل نے کیا دیا تھا ایک ورڈ آپ پر یاد رکھا ہے وہ ہے کنگ پین روبرک یہ ورڈ کسی کو یاد ہے کسی کو پتا ہے کہ ڈاکٹر سیگل نے یہ ورڈ دیا تھا ڈاکٹر سیگل نے فرسٹ کیس دیا اب سیپیا کے کیسیز دیئے جو پہلا کیس تھا جیسے میں سن رہا تھا جب پیشنٹ نے یہ کہا کہ بھئی یہ کمجوری ہے پہلے تو میں اتنی کمجور نہیں تھی اور اب میں اتنی کمجور ہو گئی ہوں اور پہلے تو میں ایسی نہیں تھی میں نے اپنی پرکٹس میں اسی سٹیٹمنٹ کو خالی اسی سٹیٹمنٹ کو جو روبرک لگایا تھا وہ تھا ایمبرسمنٹ ایلمنٹ آفٹر اب آپ کو میں نے یہ پہلے بھی سکھایا ہے یہ روبرک ایمبرسمنٹ کا ہوتا کہ پیشنٹ کو لگتا کہ پہلے تو میں ایسی نہیں تھی پہلے تو دور ساں میں بہت سارے کام کر لیتی تھی پہلے تو دور ساں میں دار بھاگ لیتی تھی ادھر بھاگ لیتی تھی تو ایک تو یہ روبرک ہے دوسرا روبرک تھا کہ دیکھیں ایک پیشنٹ کو ہمارا کلیک کہا تھا ہے کہ ناریل پانی پیو اب اس میں اندر میں اس پیشنٹ کو کہا تھا کہ بھئی اگر ایک ڈاکٹر نے آپ کو بولا ناریل پانی پیو تو پی لے بھائی دکت کیا ہے اب پیشنٹ کی اپنی پیشنٹ کی اپنا رونا ہے ڈاکٹر اپنے طرف سے ٹھیک ہے ڈاکٹر گلد نہیں ہے ایک ڈاکٹر نے کیا کہا بھی تو ناریل پانی پی لے ٹھیک ہی کہا نا گلد تھوڑی نہ کہا ہے وہ اس کو بچانا چاہتا ہے ڈاکٹر کے حساب سے تو ٹھیک ہی ہے پیشنٹ کہتا ہے کہ میں کیسے پی بھائی اب یہاں پہ دونوں سٹیٹمنٹ کانٹرائڈکٹری وہ صحیح تو کہہ رہا کہ بھائی تیری زندگی ہے تو وہ ناریل پانی پی ہے تو پی لے نہ بھائی دکت کیا ہے اس کے اندر سر کیسے پانی پیوں میرے تو موہ میں نہیں گھوستا بھائی تیرے لیے اچھی چیز ہے ناریل پانی پی لے تھوڑی طاقت آ جائے گی اس کو تو یہی سوچ آئی ہے اس کا ایک روبرک ہے جو وہ نہیں ماندی تھی ریبلز اگینسٹ پولٹائیس یہ تھوڑے سے بھینکہ روبرک بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے یہ کیسے لگ گیا کہ ریبلز اگینسٹ پولٹائیس پہ ایک آدمی آپ کو ملنم لگا رہا ہے پولٹائیس کا مطلب ہوتا ملنم لگانا آپ کو جلن ہے آپ کو دکت ہے میں آپ کو ملنم لگا رہا ہوں میں آپ کی help کرنا چاہتا ہوں آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ ریبلیز ہو جاتے کہ میں تو نہیں پیوں گا میں تو نہیں پیوں گا ارے بھائی یہ تیری بے خوفی ہے پی لے کوئی بات نہیں ناریل پانی بھی پی لے دوائی بھی پی لے بھی لڑکی ہو رہا ہے ڈاکٹر سے ڈاکٹر نے کوئی گالیت ہونا دی تیر کو ایک ایڈوائیس ہی تو کری ہے لیکن اس کو ہم لوگ ایڈمونیشن اگریویشن اور ریبلز اگینس پولٹائیس کے بیچ میں ڈیفرنشیٹ نہیں کرتے ہیں اب سیپیا کے تین کےس ہیں تو ایک کینگ پینس روبرک ہے سیپیا کا جو سنگل میڈیسن میں ہی کور ہوتا ہے آچھا ہم لوگ کیا کرتے تھے شروع سے 92-93 سے ہم پہلے وہ روبرک پڑھتے تھے جس میں میڈیسن اکیلی پڑھی ہو باقی چھوڑ دیتے تھے کیونکہ اس سے کیا ہوتا تھا ڈیڈی نہیں کرنے پڑتی تھی اب سیپیا کا ایک روبرک جو سب سے زیادہ لگتا ہے سارے کیسیز میں لگے گا وہ ہے ڈیسپیر اگزیسٹنس اپاوٹ میزریبل یہ سنگل میڈیسن میں پڑھا ہوا ہے سیپیا کا رونا ہی یہی ہے بس اور کچھ رونا ہی اس کا رونا کنگ پین یہی ہے کہ ڈاک صاحب میری حالت دیکھو گھر والوں نے کیا کر دی بیماری نے کیا کر دی میری حالت میزریبل وہ جب آتا ہے نا تو اس کی نا آواز جو ہوتی ہے نا اونچی نہیں ہو سکتی سیپیا کی آواز کبھی بھی اوپر نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ہی جیسے ہم اسے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا بیٹا آپ کی عجت نہیں کرتا تو اس کو روٹی مت دو بند دو تو اسی روٹی پانی آپ کا حجبن آپ کی عجت نہیں کرتا چھوڑ دو اے نا صاحب اب آپ میری شکل دیکھئے سیپیا کی شکل میں آپ کو سیپیا کی شکل دکھاتا ہوں اے نا صاحب بیٹا ہے نا میرا ہے دو نا صاحب میرا حجبن را صاحب کیسے روٹی نہ دو را صاحب میں تو دیتی تھی ارے بھائی وہ تیر کو گالی دیتا تو اس کو روٹی دیتی را صاحب میں ہوں ہی ایسے را صاحب میں کیا گروں کہتی ہوں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہوں بیٹا دیکھ ماں ہوں دیکھ بیمار کتنی ہوں دیکھ میں سے روٹی نہیں بنتی بیٹا کچھ کھا لے تو ایسے کر بیٹا فریج میں سے نکال گے بیٹا کل والی سردی ہے بیٹا کھا لے اب میرا حجبنڈ ہے صاحب صاحب وہ مجھا پڑاتا آتی آج ہی بسترے پڑی ہو تمہارا تو یہی کام رہ گیا روز بسترے پڑی رہا ہوں اب دیکھ سب میں کیا کروں بتاؤ میرا حجبنڈ ہے یہ نہیں دیکھتا کہ میں مر رہی ہوں صبح سے کام کیا اس کے لیے ناستہ بنایا اس کے لیے روٹی بنایا سیپیا کی آواز کیسی ہوتی ہے ایک ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تین چیزیں سیکھنی ہیں ڈاکٹر سیگل میتھڈ سے ہاو ہی سیز وٹ ہی سیز یہ تو آپ لوگوں کو سیکھ لیا آپ نے میرے خواہ سے اگلا لیکچر جو ہوگا وہ میرا یہ ہوگا وائی ہی سیز میں اس پر فوکس کروں گا بات یہ ہے کہ پیشنٹ آپ سے کچھ بھی کچھ بھی کہتا ہے اپنی من کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو ایویلیویٹ تو کریں کہ بھائی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تیرا حضبین اگر تیرے کو نہیں پوچھتا تو مری ہوئی ہے تیرے میں جان نہیں ہے تو گری پڑی ہے تو پھر بھی اٹھ کے روٹی کیوں بنا رہی ہے چھوڑ دے نا اس کو سر کیا کروں میں سوچتی ہوں ایک دن سمجھ جائے گا ایک دن سمجھ جائے گا وہ بچاری اسی آشرا میں پوری زندگی سی پی آر دیتا ہے بیمار سی پی آر اب ہم بات کر رہے ہیں بیمار سی پی آر کی تو جب بیمار سی پی آر سامنے بیڑھ یہ آ کر تو وہ ایک تو سیمٹم دے رہا ہے لیکن وہ سیمٹم کو دے کیسے رہا ہے اس کا فیس کا آو بھاؤ کیا آو آو ہی سیز تو آپ کو سی پی آر سمجھ آ جائے گی نا سامنے کیا کروں نا سام کچھ کر دو نا سام کچھ کر دو نا سامنے میرے دی پریئنگ نا سامنے کو پتا آپ مجھے مجھے ٹھیک کر دو نا سامنے کو نکال دو پوزیٹیونیس ہمیں کچھ روبرک ایسے دے رہا ہوں جو آپ کو جماعت میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے اب میں ساری پچھر پڑھاؤں گا تو سی پی آر تو میرے سے دس دن میں بھی نہ ختم ہو جیسے دنٹر نے کہا ہم ایک میڈیسن کو ایک دن میں تو چھوڑو ایک صدی میں بھی ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہر سی پی آر کا پیشنٹ آکھ کے اب میں نے خالی یہ کہنے کی کوشش کری ہے جو ناریل کا کور ہے آپ سو ناریل لیاو کور تو ایک جیسا ہی دکھے گا نا اس کا اندر کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا ناریل ٹوٹا ہوا ہے پانی والا ہے سوکھا ہے وہ تو بات نے پچھلا ہے جب ناریل توڑ دیں گے تو پہلا ایکسپیکشن کیا ہوتا سی پی آر کا کہ جب وہ بیٹھتا ہے آپ کے سامنے تو ایک تو بڑا سمیسیو ہوکے بیٹھتا ہے ٹی میڈ اس کے اندر ٹیمیڈیٹی بھری پڑی ہوتی جیسے آپ نے کہا چلو یہ شروع کرو کیا بات ہے جیسیمیم اور سی پی آر دونوں کو ٹکر ملتی ہے بہت ٹکر ملتی ہے جیسیمیم اور سی پی آر کو ڈیڈی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دونوں ٹارپر میں پڑے ہیں دونوں ہمت سے ہیں دونوں ایمبرسمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں کبھی لگتا ہے جیسیمیم میں کبھی لگتا ہے سی پی آر ہے پیشنٹ جیسیمیم میں یہ کہاتا ہے راہ ساب پہلے تو بڑا اچھا تھا راہ ساب میں راہ ساب میں اٹھ کے سیار کر لیتا تھا اٹھ کے بھاگ لیتا تھا راہ ساب ہمت ہی نہیں رہی اب دیکھئے سی پی آر اور جیسیمیم کیا ورڈ بول رہے ہیں ورڈ پر فوکس کرنا ہے جیسیمیم کہتا ہے ہمت نہیں ہے راہ ساب بس آپ سمجھو یہ جیسیمیم کا ہوگا پیشنٹ ورڈ کو ہم نے کیج کر لی ہے اگر وہ پیشنٹ کہتا ہے راہ ساب میرے میں طاقت نہیں ہے طاقت دیکھیں ہمت طاقت اور کمجھو ہریں یہ تین ورڈ ہیں ان کو علاہ علاہ آپ اگر کر لیں گے جندگی بن جائے گی آپ کی رات وراد اگر پیشنٹ کہتا ہے راہ ساب میرے میں طاقت نہیں ہے تو سی پی آنdoorber اگر وہ پیشنٹ کہتا ہے راہ ساب میرے بھو کمجھو ہرہ کمجھو ہر ہے اصلاح میری کمجھو ہره ٹھیک کر دو پھر تو دار ساب میں کچھ بھی کر لوں بس میرے کو کمجوری میری ٹھیک کر دو امبرسمنٹ میں تینوں میڈیسین پڑھی ہیں بتا رہا ہوں آپ کو سی پی آ جنسی میں ہم سلفر سلفر والا مرتا ہے تو کمجوری کی وجہ سے وہ خالی آتا ہی سلفر والا پیشنٹ کے بارے کمجوری کے لیے آپ کے کلینک میں آئے گا وہ کبھی کسی سمٹم کے لیے نہیں آئے گا جو پیشنٹ آتے ہی بہتا ہے نوٹ سب میرے کو نوٹ سب پرابلم اور کچھ نہیں ہے بس میری کمجوری دور کر دو مجھے کچھ کوئی دکت نہیں ہے ہے دکت اس کو چھوڑو آپ میری کمجوری ٹھیک کر دو اب کمجوری کیوں ٹھیک کر دو کیونکہ وہ اس کو ایمبرس کرتی ہے اس کو بستر پر لیٹنے پر مجبور کرتی ہے تو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کلیو جو ہم نے سیکھے اتنے سالوں کے اندر محنت کر کے آج میں نے آپ کو تین منٹ میں تین کلیو دے دی تین میڈیسین کے ایمبرسمنٹ ایلمنٹ سے ہی اب آپ کی مرجی آپ لگائیے آپ کی مرجی اللہ لگائیے یہ میری یہ جو میری سکشہ ہے میں نے سالوں سے سیکھی اس کا میں نے جس آپ کو تین سیکنڈ میں دے دیا اب میرے تین پیشن تین پیشن نکل گئے پیارتے ہی ایک نے طاقت بولا ایک نے طاقت بولا ایک نے کمجوری بولی اور تیسری نے کیا بولی آپ میرے ساتھ ہیں تو بولیے ایک ورڈ اور ایڈ کر دے دو ڈراثر لیتھار جی چار ورڈ ہو گیا ہمت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کمجوری ہے اور ڈراثر من نہیں کرتا یہ چوتھا ورڈ آ گیا ٹھیک ہے تو آپ چوتھے ورڈ کے لیے میں آپ کو نہیں بتا ہوں کونسی ہے وہ آپ خود ہی ڈھونڈی ہے میرے خاصے آج کے لیے اتنا مسالہ بھی ہو گیا اور ڈراثر صاحب نے گرم چائے تو پلا دی میں نے اس میں تھوڑا گرم مسالہ ڈال دیا ڈال کریا ہو سکتی ہے لیتھار جی ہے جی ڈال کریا ہو سکتی ہے سر لیتھار جی دیکھو یہ ٹکے مت مارو بس آپ اب کیا میں دیکھتا کیا ہوں آپ لوگوں کو روبرک تو پتا ہے یہ تو میرے کو سمجھ میں آ لیں ابھی کہے آپ نے روبرک کی رینج بہت قیمہ آپ لوگوں کی آپ گھوم پھر گئے وہ دس روبرک فیر پاورٹ اب جیسے ایک بچے نے پوچھا objective reasonable بول دیا اس کا مطلب اس کو پتا ہی نہیں کہ objective reasonable ہے کیا بھی آپ جب بولو روبرک تو پہلے پتا تو ہو کہ روبرک آپ چاہے گھر یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر لگا رہے ہو appropriate تو ہو کم سے گھر دیکھیں objective reasonable میں آپ کو ایک clue دے دیتا ہوں دو منٹ میں اور objective reasonable کا مطلب یہ ہے کہ وہ patient آپ سے argue کرے گا اس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ نے ڈاکٹر اس کو بولا patient کو کہ ڈاکٹر سب بولو میں ایسا ہے کہ میں اچار نہیں کھا سکتا کیونکہ اچار کھاتا ہوں تو میرے گلہ خراب ہو جاتا ہے یہ تو patient کی version ہو گئی ٹھیک ہے جی اب میں ڈاکٹر ہوں میں کیا کہوں گا میں اپنا رول بھی ادا کروں گا سکندہ تو بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ کھٹا کھانے سے گلہ خراب ہوتا ہے میرے بھگوان تو بھائی تو کھٹا کھاتا کیوں ہے ہم کر دیں کھٹا کھانا یہ بھی کوئی بات ہوئی آپ یہ دیکھیں argue آپ جیسی patient نے یہ کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی objective reasonable اس کے ہم سے پتا چل گیا ہمیں یہ objective کر رہا ہے mood repulsive یہ بھی کوئی بات ہوئی میں آیا ہوں کس لئے ہوں آپ کے پاس میں اس لئے تو آیا ہوں کہ دوائی دوار میں کھٹا کھو میرا گلہ خراب نہ ہو ارے بھائی یہ چیلنج میں ایکسپٹ کروں گلہ کھٹا تُو کھائیں enjoy تُو کریں دوائی میں ڈھونڈوں تیری میں نے یہی کام رہ گیا کیا پیتہ کو سیمپل دے رہا ہوں تو کیوں پیسے کھچ کر رہا علاج کے اوپر مت تو کھٹا بند کر دے تیرا گلہ ٹھیک پیسے کیوں ڈاکٹر کو جا کے دیتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کل کو آپ کہو گے ساس لے نہ بند کر دو اب دیکھئے میرا آپ بھاو کل کو آپ تو یہ کہو گے کل کو آپ کہو گے پانی ناپی کل کو کہو گے آپ دیو دست بن جا ایک کہتا ہے پارو چھوڑ دے ایک کہتا ہے وہ چھوڑ دے ایک کہتا ہے شراب چھوڑ دے میں یہ کرتا رہو جن کی بھائی ہوا کلیر آپ کو کچھ ہے ڈاکٹر سیگل کو سیکھنا ہے تو تو وائی ہی سیز وائی سیز وائی سیز ہاو ہی سیز یہ تین پہ آپ کو ماہرتہ پراپٹ کرنی پڑے دیں تو تو آپ آ جائیں گے ہمارے ٹریک پہ نہیں تو پھر آپ چلی رہے ہیں جو چل رہا ہے آپ کا کام دھندہ چل رہا ہے چلی رہے ہیں لیکن اگلی بار میں آپ کو کیا آپ چاہتے ہیں میں اس پہ اگلی بار لیکچر دوں جو میرا تئیس کو جو بھی سو بھی نیکسٹ ہے میرا ہاں دیکھیں میں ایک لاف لائن اوڈ ڈار ساب کو جانا ہے جو کالیج کی سٹیڈی ہے نا وہ بیسٹ ہے اب ہمارا رول کیا ہے میں سینئر ہوں یہ میری رسپونسیبیلیٹی ہے میری رسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ جو کالیج سے جو سٹوڈنٹ آ رہا ہے اتنی اچھی نولیج جو بھی اس کو نولیج کالیج میں ملتی ہے میں اس کی یوٹیلیٹی کروا ہوں اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کالیج کی نولیج بیکار ہے آپ نے کیا سیکھا کالیج میں کیا سکھاتے ہیں کالیج والے یہ ایک بھاشا ہے ہماری ٹیچروں کی یہ سب سے گلت ہے ہم اپنے مندر کو ہی دھرکار رہے ہیں ارے کالیج میں کیا ملتا ہے کچھ پڑھاتے تو ہے نہیں سر میں ہر اس سٹوڈنٹ کو ڈانٹتا ہوں جو میرے سامنے کالیج کی بیسٹی کرتا ہے تیرا گروہ ہے وہ پہلا اب تو اس کو پرٹیکل ایمپلیمنٹ نہیں کر پا رہا تو یہ تیرا قصور ہے نا اس کا کوئی قصور ہی نہیں کالیج والے کالیج تو ہی ہی ہمارے لئے ہم ڈگری نہ لیں گے تو پڑھیں گے کیسے اب میرا کام کے والی یہ ہے میں اس کو ایسی کوئی چیز نہ دے دوں بچارہ کنفیوز ہو کے گر جائے دھرتی پر اب کالیج والا ہوتا ہے کہ میں نے سارے پانچ سال نکال لیے اب میرے کو فٹا بر کوئی مسائلیں مصولیں مل جائے بس میں فڑا بر کلینک میں لگا دوں شام کو پانچ ہی ہار پیا کجیب میں ڈال دوں اور جا کے سو جاؤ اگر تو یہ ہی ہے تو بھئی ہے میرے سیمینیار میں تو آنا ہی مطلب میرے سیمینیار میں تو وہ ہی آئے بھائی جس کو جیسے ڈاکٹر مٹھارو اپنے لائک خود بن گئے ہم نے نہیں ان کو انگلیاں پکڑ کے سکھائی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایسے کرو انہوں نے گروہ مانا فادر کو گرو مانا سبجک کو گرو مانا شکشہ کو شکشہ گروہ ہے گروہ سے شکشہ شکشہ سے گروہ میں کبھی اپنے آپ کو گروہ نہیں مانتا کیونکہ میرا گروہ ایک ہی ہے ہمارے ڈاکٹر سایگر بس اس کے بعد کوئی گروہ نہیں ہوتا گروہ نانک ہے اس کے بعد کوئی گروہ نہیں جو ہیں وہ ہیں وہ teachers ہیں followers ہیں باقی سب تو آپ کسی کو گروہ لکھ دو تو ٹھیک ہے نا لکھو تو اس کا کیا بھلا تو یہ کالیج میں بھی جو آپ سٹیڈی کرتے ہیں پلیز پکا ان کو اپنے پڑا کرو روز کالیج کی سٹیڈی کو خالی ہمیں ہی نہیں پڑھنا ہے جو آپ لوگ ہیں شاید میرے سے جوڑیں گے اگلے سیشن میں میں تو ایسے ہی باتیں کرتا ہوں پاگلوں جیسی بہت اچھا بتا ہے بہت اچھا بتا ہے بہت اچھا بتا ہے پاگلے سے بہت اچھا بہت اچھا ہے